عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مصاب ایڈوائزر کی جانب سے خوش آمدید آج ہم اپنے ناظرین کے لیے ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں جو شادی کے حوالے سے ہے انشاءاللہ یہ شہبان کے مہینے کے اندر آپ لوگوں نے صرف دو دن کرنا ہے اور یہ اتنا طاقتور عمل ہے کہ شادی میں رکاوٹ کو دور کرتا ہے یہ عمل اور بندش کو یہ دو چیزوں کے لیے جن بہنوں کی شادی نہیں ہوئی یہ جلدی شادی ہونے کا وظیفہ ہے جو آج ہم اپنے بھائیوں بہنوں کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں انشاءاللہ جنہوں نے بھی کیا شابان کے مہینے کے اندر ان لوگوں کی شادی ہو گئی بہت سے لوگوں نے اس عمل کو کیا اور ان کو فائدہ ہوا ہے آپ لوگ خود کر کے دیکھئے گا آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا کتنا طاقتور عمل ہے عمل ہم آپ کو بتائیں گے طریقے کار ہم آپ کو بتائیں گے بس آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو عمل سمجھ میں آ جائے جو بہنیں یا بیٹیاں چاہتی ہیں کہ ان کی شادی جلدی ہو جائے جن کی عمریں گزر رہی ہیں اور ان کو بہت تانے ملتے ہیں چاہے دوستیں ہوں یا ان کی رشدار ہوں کوئی بھی ہوں ان کی طرف سے تانے ملتے ہیں کہ ابھی تک گھر میں بیٹیوں کو بٹھایا وہاں شادی کیوں نہیں کرتے اب ماں باپ اس وقت جب یہ سنتے ہیں تو ان کے دلوں پہ بہت برا اثر ہوتا ہے کوئی ماں باپ یہ نہیں چاہے گا اس کی بیٹیاں گھر پر بیٹھے ہیں وہ یہ چاہتا ہے کہ ان کی بیٹیوں کے لئے کوئی عزت دار لڑکا مل جائے جو بیٹیوں کو طریقے سے شادی کر کے لے جائے اور عزت سے رکھے یہ نہیں کہ شادیاں کر دیں اور پشتانا پڑے اس سے اچھا لڑکیاں گھر میں ہی رہیں تو زیادہ بہتر ہے ماں باپ یہ سوچتے ہیں ماں باپ دشمن نہیں ہوتے اپنی اولاد کی لیکن بہت سے اولاد ایسی ہوتی ہے جو ان کے مخالف چلتی ہے وہ یہ سمجھتی ہے ہمارے ماں باپ دیر کر رہے ہیں لیکن ماں باپ کبھی بھی دیر نہیں کر رہے ہوتے ماں باپ کا جو تجربہ ہوتا ہے وہ واقعی میں ان کو پتا ہوتا ہے کہ کون اچھا ہے کون برا اگر اولاد ان کی بات مان لے تو کبھی نہیں پشتائے گی ہم صرف آپ کو اس لیے سمجھا رہے ہیں اپنی بہن بیٹیوں کو کہ ماں باپ کے خلاف کبھی مت چلنا وہ جو چاہیں جہاں شادی کرنا چاہیں وہیں کریں انشاءاللہ آپ لوگ کو فائدہ ہوگا اور آپ کی زندگی پر سکون طریقے سے گزرے گی عمل ہم آپ کو بتاتے ہیں کس طریقے سے کرنا ہے یہ عمل جلدی شادی ہونے کا عمل ہے جن کے گھروں میں رشتے آنا بند ہو گئے ہیں اور کوئی رشتے کی امید نظر نہیں آتی اور کوئی اگر ان کا رشتہ آتا بھی ہے تو وہ چلا جاتا ہے غیب سے رشتہ لانے کا یہ خاص عمل ہے جو ہم شابان کے مہینے کے اندر لے کر آئے ہیں صرف دو دن کرنا ہے پورے مہینے کے اندر اور یہ عمل آپ لوگوں نے نماز زہر کے بعد کرنا ہے عمل بتانے سے پہلے مصب ایڈوائزر کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اچھے اچھے وظائف اور دعائیں بروقت مل سکیں آئیے عمل کی طرف چلتے ہیں آپ لوگوں نے نماز زہر کے بعد اول آخر ایک ایک بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور آپ نے پڑھنا ہے یہ آپ نے پڑھنا ہے پہلے دن آپ نے تین تذویہیں کرنی ہے اس کی تین سو بار اور دوسرے دن بھی تین سو بار پڑھنا ہے انشاءاللہ یہ عمل کریں دو دن کا عمل ہے نماز زہر کے بعد یہ ارحم الراہیمین کو پڑھنا ہے آپ لوگوں کو اتنا فائدہ ہوگا اس عمل سے یہ غیب سے آپ کی گھر رشتے آنا شروع ہو جائیں گے آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے اور اتنے اچھے رشتے آئیں گے اللہ کی مدد آئے گی آپ کے گھر پر کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے کہاں سے یہ رشتے آنا شروع ہو گئے میری بہن بیٹیاں جو بیوہ ہیں طلاق عافتہ ہیں بچے لے کے بیٹھی ہوئی ہیں انشاءاللہ ان کی بہت اچھی جگہ شادی ہو جائے گی اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے گا شابان کے مہینے کے اندر ٹھیک ہے ناظرین مصب ایڈوائزر کے وضائف اور دعائیں اچھی لگتی ہیں چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں کوئی بھی سوال ہو آپ ہم سے پوچھیں ہم اس کا جواب دیں گے مصب ایڈوائزر کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان